نمستے میں عویچل دوبے کھیلوں کے محکم اولمپک اپنے کھیلوں اور ریکارڈز کے کارن تو دنیا بھر میں چڑچا میں بنا ہوا ہے لیکن اس بار جو چڑچائیں ہو رہی ہیں وہ الگ الگ وشو کے کارن بھی ہو رہی ہیں لیکن اس بار جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ تھوڑا گمبیر ہے بیلاروس کی ایک ایتلیٹ ہے کرسٹینا سمنوسکایا اب وہ اپنے دیش بیلاروس ہی واپس نہیں جانا چاہتی ہیں کرسٹینا سمنوسکایا ڈری ہوئی ہیں اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ان کی سرکشہ کو وہاں خطرہ ہے اس لیے اب وہ بیلاروس واپس نہیں جائیں گی انہوں نے جاپان کی پولس سے صاف طور پر ترکواس کی ہے کہ ان کو کسی بھی طرح سے سرکشہ دی جائے اور ان کو کسی سیف پلیس پر لے جا کر اس کے بعد کہیں دوسرے دیش میں لے جائے جائے آکر کرسٹینا سمنوسکایا نے ایسا کیوں کہا ایسی ضرورت کیوں آن پڑی کہ کرسٹینا سمنوسکایا جو کھیلنے آئیں تھی اب وہ اپنے دیش بیلاروس ہی واپس نہیں جانا چاہتی ہیں تو صاف طور پر موٹے طور پر آپ ایک لائن میں ایسا سمجھئے کہ کرسٹینا سمنوسکایا دو سو میٹر کی اچھی دھاوق ہیں ایتھلیٹ ہیں سپرنٹر ہیں لیکن ان کے انوسار ان پر شورٹ نوٹس میں یہ دواب ڈالا گیا کہ وہ چار گونا چار سو ریلے میٹر دوڑ میں بھی شامل ہوں انہوں نے صاف طور پر اس کو ریپیوز کیا انہوں نے کہا کہ انہیں اس سپورٹس ایوینٹ کی کوئی اچھی جانکاری نہیں ہے وہ اس پر کھیلتی بھی نہیں ہے لیکن کوچ نے لگاتار ان پر دواب بنایا جب وہ نہیں مانی انہوں نے صاف طور پر کہا کہ انہیں اس کا انوہب نہیں ہے ایکسپیرینس نہیں ہے وہ اچھا کر نہیں پائیں گی لیکن کوچ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں دے جب کرسٹینہ سمنوسکایا نے کوچ سے صاف طور پر منع کر دیا تو کوچ نے ان کو کچھ دیر کا وقت دیا اور کہا کہ آپ اپنا سامان پیک کریے اور ان کو ہوای اڈے لے گئے ہوای اڈے بیلاروس لے جانے کے لیے انہوں نے دو سو میٹر کی ریز سے بھی ان کو باہر کر دیا کرسٹینہ نے اس بات کی چڑچا الگ الگ طرح سے اپنے شوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سامنے رکھی ہے پہلے انہوں نے ٹیلیگرام پھر انسٹاگرام اور پھر اس کے بعد انہوں نے کئی سارے ٹیلیویزن چینلز اس کے ساتھ ہی ریڈیو پر بات کریے شروعاتی دور میں جو انہوں نے صاف طور پر کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ شورٹ نوٹس پر ان کو چار گنا چار سو میٹر ریلے دور میں شامل ہونے کا شورٹ نوٹس دیا گیا جبکہ وہ دو سو میٹر کی دھاوق ہیں جب وہ نہیں مانی تو ان کو دو سو میٹر سے بھی بہار کرنے کا آدیش دے دیا گیا اب انہوں نے اس کے لیے اولمپک سمیتی سے درخواس کریے انٹرنیشنل اولمپک سمیتی جو ہے آئی او سی وہ اس معاملے کو دیکھیں آئی او سی نے بیلروز کی اولمپک سمیتی سے اس پر جواب مانگا اس پر اسپسٹی کرن مانگا ہے کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا ہے جب کرسٹینا شورٹ نوٹس پر سامان پیک کرنے کے بعد جاپان کے ہوای ایڈے پر پہنچی تب ہی انہوں نے جاپان پولیس کو یہ پوری بات بتائی اس کے بعد جاپان پولیس ان کو ایک سیف لوکیشن پر لے گئی اور اس کے بعد اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ سیف پیل کر رہی ہیں لیکن اس سے پہلے کرسٹینا نے انٹریویو دیتے ہوئے ساپ طور پر کہا کہ انہیں اب ایتلیٹ ہونے کے لیے ڈر نہیں ہیں ایتلیٹ ہونے ان کے لیے بڑی چنوٹی نہیں ہے ان کو اب ان کی سرکشہ کی چنتہ ہے اگر وہ بیلاروز واپس آئیں تو ان کو سرکشہ ملے گی یا نہیں ملے گی یہ ان کے لیے ایک بڑا وشہ ہے کرسٹینا نے انٹریویو میں بیلاروز نیشنل ٹیم کے ہیڈ کوچ یوری مویسیوچ پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ مجھے اولمپک ٹیم سے نکالنے کی تو بات کہی گئی اس کے ساتھ تھی نیشنل ٹیم سے نکالنے کی بھی بات کہی گئی اس کے ساتھ ہی گمبیر پرنام بغدنے کی بات میرے سامنے رکھی گئی کرسٹینا نے بیلاروز کی اولمپک سمیتی پر یہ بھی آروپ لگایا کہ جو ایتلیٹ اور ڈوپنگ ٹیسٹ پورے نہیں کر پائے یعنی کہ ان کو پریاپت ڈوپنگ ٹیسٹ کے جو بھی کلیریفیکیشن چاہیے تھے وہ نہیں ہو پائے اس کے بعد وہ دوسرے ایتلیٹس پر دواب بنا رہے ہیں کہ وہ اپنے ایوینٹس کو پورا کرنے کے ساتھ ہی دوسرے ایوینٹس میں بھی حصہ لیں اس وجہ سے یہ استیتی پیدا ہوئی وہیں بیلاروز کی اولمپک سمیتی نے یہ گوشنا کری کہ بھاوناتمک اور منوویجانک استیتی پر صحیح نہ پھہرنے پر کرسٹینا کو دو سو میٹر اور چار سو میٹر ریلے دوڑ سے الگ کیا جاتا ہے ٹوکیو اولمپکس میں واقعی شاندار مقابلے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار لیکن کئی سارے ایسے وشہ بھی سامنے آ رہے ہیں جن پر ہماری نظر پڑ رہی ہے اور جنہیں دیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے